نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے کیکے تالکان چینل کو سبکرائب کریں اور نئے ویڈیو پہنچے گی تو آپ پیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اسلام اسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گدشتہ تین جنوں میں اپنی معمولی سی معلومات کے مطابق شہادتِ شاروخ آزم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو جو ہوئی وہ دو محرم کے جمعے کو کچھ عرض کیا تھا نوازہِ رسول جگرگوشہِ بطول خاتونِ جنت کا لختِ جگر شیرِ خدا کا نورِ نگر ساری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھوں کی تھندک سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دو دنوں میں شہادت بیان کی آج تیاری کوئی نہیں تھی نہ میرے ذہن میں کوئی مضمون تھا یہاں منبر پہ قدم رکھتے رکھتے ذہن میں آیا کہ ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو کچھ عرض کر دیا کیوں نہ ہو آج امامِ حسین کی والدہ کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے اب آپ لوگ تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ کس کا کیا مقام ہے کس کا کیا درجہ ہے کس کی کیا شان ہے اللہ تعالی نے ان حضرات کو کتنا نوازار کس قدر اللہ نے کریمی فرمائی میں یہ کہتا ہوں سیدہ خاتونِ جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر کوئی بھی فضیلت والی بات نہ کہی جائے ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کی جائے ان کے سلیکے اور سعور اور علم و حیار عرفان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے کیا یہ بات تھوڑی ہے قربان جاؤ اس مائی پہ جس کا عبا فاطمت الزہرہ کا عبا کالی کملی والا ہو وہ کتنی شان کی مالک ہوگی وہ کتنی عظمتوں کی مالک ہوگی جس کا عبا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی کتنی خوش نصیب ہوگی جب وہ پیدا ہوئی تو مکہ والوں نے امام الانبیاء کو مبارک بات دی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اببا کا علمی نمونہ تھی آپ اخلاق و کردار میں اپنے اببا کا ایک بہت بڑا چلتا پھرتا مشعل راہ کا ایک نمونہ تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گود میں پالا ساری بہنوں سے چھوٹی سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے غربت کی حالت تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی دولت حضور کی حوالے کی آپ نے وہ ساری کے ساری غربہ میں تقسیم فرما دی اندادہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا اس کے مرتبے کا کیا کہنا جس نے شعب ابھی تعلیم میں دائی برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے زہد و تقوی منیرالی دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے اببہ کے دل میں اس کی اور علفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ تزہرہ کا خاص خیال رہنے لگا نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی خدا کی قسم جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی اس کو اتنا اونچا کر دیا ساری امت سے اونچا بنا دیا ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو جو نبوت کی گود میں پلی ہو جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوشے لیے ہو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اببہ کہہ کے بلاتی ہو اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بیتاب ہو جاتے ہو کیا کہنا اس فاطمہ تزہرہ کی عظمتوں کا مدینہ پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیمار ہیں بیمار پرشی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجادت چاہیے آؤ مسلمانوں لاحے عمل معلوم کرو اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو بیتی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا فاطمہ میں تیرا اببہ آنا چاہتا ہوں اجازت دو اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا رونے جیسی آواز میں جواب آیا آب آگاتی اببہ تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی اس کے بعد آواز آئے تشریف لے آؤ اندر تشریف لے آئے علماء نے لکھا ہے غزور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لخت جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی چادر کیوں مانگی عرض کرنے لگی اببہ بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤ ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے دیکھا نماز پڑھ رہی ہے نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی آپ نے فرمایا بیٹی کیوں کیا دھبراہت ہے کیا بات ہے عرض کرنے لگی اببہ جان اتنی تنگ دستی ہو گئی چار دن کا فقہ ہے بیٹ کی نماز آدھا کر رہی ہوں کھری ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں بڑی تنگ دستی ہے بڑی پریشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی آج میری نورے نظر گھبرا گئی دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مسلح تو اٹھا آپنا مسلح اٹھایا مسلح کے نیچے نظر ڈالی سونے چاندی کے دھیر لگے ہوئے ہیں فرمایا لخت جگر جتنا تیرہ دل کرے اٹھا لے جتنا دل کرے سمیت لے یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں پر ایک بات یاد رکھ لے میری فرمایا کل مطاو الدنیا قلیل کل مطاو الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا والآت بھلمون فطیلہ میری بیٹی جتنا دل کرے سونہ اٹھا لے جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے شاہی محل بنا لے بنگلے بنا لے کوٹھیاں بنا لے بڑا کچھ استعمال کر لے یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی آخرت پریزگاروں کے لیے ہے اللہ والوں کے لیے ہے ایسو عشرت والوں کے لیے نہیں اس زمانے کے اگر بیٹی ہوتی تو کہتی اببہ آخرت تو جب آئے گی جب آئے گی بھوکے تو امر رہے ہیں دیکھ جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے علماء نے لکھا ہے فاطمہ تزارہ نے مسلح ڈھاپ دیا اور کہنے لگی اببہ اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں صحابہ ابی طالب کا دمانہ ہے مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہلِ بیعت کو بھی صحابہ اکرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے ورنہ ازمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک دو دن نہیں دھائی برس تک درختوں کے پکتے نہ ملے اور ہم ایکرام نے لکھا ہے کہ ایک ماہی ہے اس کی گود میں بچہ ہے جب کھانا نہ ملا پینا نہ ملا مکہ والوں نے بائیکار کر دیا ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا اللہ ان کو می دینا جاؤ ان کو می دینے پانی ان کو می دینا مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے مکہ والے دودھ پیئے مکھن کھائیں سبزیاں ترکاریاں کھائیں گوست کھائیں خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے آٹھ آٹھ دل کے باقے ہو گئے آج تم بھی شار جنتی بنے بیٹھے ہو میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ اس گرشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نبوت کے شمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا جو حضور کا خرچ ہوا قیامت تک کی ساری امت مل کر سو میں سے ایک حصہ بدلانے اتار سکتے کوئی مذاق سا کلمہ پڑھنا مسلمان علیہ کا اعلان کیا نہیں اور مسئیبتوں کی پہارت اٹھے نہیں نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے کیوں جو پڑھتے تھے دلی دشمنی ایسی تھی نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا نہ برادری کا کچھ بنتا تھا سارے کا سارے کٹھے ہوکے مارا کرتے تھے اور کسی بھی کیا طرز کھاتے ہی سلام میں سبزی پہلی شہادت کیوں میں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا مطلب کا جو ہے صرف ایک اسلام میں سب سے پہلی قربانی سب سے پہلی شہادت سب سے پہلی اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی ستر سالہ ایک مائی ہے ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے جوان عارت نہیں قبیلہ ساتھ نہیں خاندان نہیں سارا مکہ دشمن ہے مکہ کے چاگرین ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پہروں میں رسے بان دیئے ایک اوٹ اس طرف کھڑا کر دیا ایک اوٹ اس طرف کھڑا کر دیا اس کے گلے میں رسہ ڈال دیا اس کے گلے میں رسہ ڈال دیا برچہ لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اوہ سمیہ باب آجا تو مکہ کے بوری عورت ہے قرآش کی بڑی عورت ہے تیرا احترام کرتے ہیں باب آجا والنہ تیرے چین کر ٹکڑے کر دوں گا اللہ غنی سیادہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو ادھر آپ دیکھ رہے ہو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جا کر کیا عرض کر دیا اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیٹی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم سمیہ کہتی ہے بیٹا جلدی جا میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دیں آخری سلام میرا پہنچا دیں اور عرض کر دیں میری تمنہ ہے ادھر دم نکل رہا ہو ادھر آقا تیری جولی ہو اور میرے قبولیت کے لئے دعا ہو رہی ہو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا سمیہ رضی اللہ قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خات پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہے سمیہ پکی رہنا سبر کرنا مالی کے کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لئے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں ایک ہمارا زمانہ ہے ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں اببا جان کم مرے تو میں یہ زمین قابو کروں اببا جان کا جنادہ کم اٹھ لے تو یہ بکان تو پیسے باتوں گا اس مکان کو یوں کروں گا یہ بڑھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کم مرے گا یار دنیا مر رہی ہے اس بڑھے کی موت بھی نہیں آتی آؤ جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور سامنے تشریف لے آئے ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمہ کا انکار کر دے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اوہ مکہ والوں اوہ مکہ کے سرداروں اوہ مکہ کے چادریوں اوہ قریش کے خاندان کے معززین لوگوں تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑتی میں نے صرف زبان زبان سے نہیں پڑا یہ کلمہ میں نے اوپر اوپر سے نہیں پڑا بوڑے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی صحابہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بوڑا کہنے لگا نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں مجھے کپڑا بھی نات کرو جو میں پہن اور کر اپنے گھر پہنچ جاؤں تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے اونٹنی ناتشی دے دی تب کپڑے بھی پہنچ گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ اکرام کی طرف چہرے انور فرمایا اور خطاب فرمایا اولوڑوں کون ہے کون ہے کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کل جنت میں میں آلہ درجے کے پشاک اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا اس نے کپڑا اُڑ لیا مجمع بیٹھا ہے اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی کپڑا بھی مل گیا مجھے تو بھوک بھی لگی ہے اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاتھ اٹھا چاہتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رس گلے ہلی گیا پہلے سواری مانگی پھر اس کپڑا مانگا اب روٹی خدا کی قسم نبی نبی ہوتا ہے نبی نبی ہوتا ہے تم نہیں جانتے مالک کائنات کریم ہے کالی کملی والا رحیم ہے ایک بات آپ کو درمیان میں ربیل اول میں کہنی تھی آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں یہ مستری حضرات انجینئر حضرات اپنی کارا گری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مرشد باولپور میں جا کے دیکھ لو میری کارا گری کا پتا چل جائے گا میری ہنرمندی کا پتا چل جائے گا انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کارا گری ہنرمندی دیکھنی ہو میں نے پھلاں اسپطال بنایا پھلاں کالیج بنایا جا کے دیکھ کے آؤ تمہیں پتا چلے گا تمہیں کتنا بڑا انجینئر ہوں تم اپنی کارا گری جتانے کے لیے مسجد دکھاؤ گے اسپطال دکھاؤ گے کالیج دکھاؤ گے شاہی محل دکھاؤ گے بڑی بڑی بلڈنگ دکھاؤ گے آؤ مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی جلل شان ہوں فرماتے ہیں لوگوں جس نے میں خدا کی کارا گری دیکھنی ہو میری مصبری دیکھنی ہو میری سانت دیکھنی ہو میری کارا گری جس نے تسلیم کرنی ہو میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو میں کیسا خدا ہوں بنانے والا میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے اسی کو کہتا تیری صورت تیری صورت تیری صورت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفت گوبندہ نوازی خندہ پیشانی تیری آنے سے رونک آگئی گلزار ہستی میں تیری آنے سے تیری آنے سے رونک آگئی گلزار ہستی میں یہی آمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم ہے جو اس میں آگیا پھر صحابہ کرام کے طرف خطاب کر کے فرما دیا اور لوگوں کون ہے جو آج مجھے روٹی دیں کھانا دیں کل جلنا تمہیں آلہ درجے کے کھانے کا ویدہ کرتا ہوں علماء اکرام نے لکھا ہے توجہ نیند نہ کرو علماء اکرام نے لکھا ہے اس تیسرے سوال کا تین سو صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا اس تیسرے سوال کا تین سو صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا اور علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس کا تین دن سے کم کفاکہ ہو جب وہاں یہ حالت تھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بوڑے مسافر کا چھتکے سے ہاتھ پکڑا کیونکہ ادھر آ میری ساتھ چل میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ تجھے مل جائے گا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمہ تزہرہ کے دروازے پہ آیا اور آتے صدا کیا اہل بیت رسول اللہ اور نبی کی اہل بیت اور نبی کی بیٹی اور نبی کی نور نظر اور نبی کی لخت جگر ایک مسافر بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے کچھ کھانا بھیجو اندر سے آواز آئی حسنین کریمین کے چہرے دیکھو ان کی شکلیں دیکھو باہر کھیل رہے ہیں چار دن کے فاقے میں ان جنتی جوانوں کی شکلیں بجل دی مطلب یہ کہ کھانے کا کچھ نہیں جب واپس ہونے لگے نبی کی بیٹی نے آواز دی فرمایا خالی نہ جاؤ میری یہ چادر لے جاؤ سر کی شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو اس سے جاؤ لے آؤ پیس پکا کے میں اپنے باپ کے مہمان کو کھلا کے بھیجوں گی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی کی چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے اور اس کے جا کے کہتا ہے کہ آخر الزمہ پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے ہاں ہاں آج بیٹیاں کہاں سے آئیں گی وہ جب ہی تو سکون نہیں جب ہی تو اتمنان نہیں جب ہی تو وسیبہ نہیں جب ہی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بڑھ دیئے شمعون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی کہ یہ کالی کملی والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے گروی رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں علامہ نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی تول رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے صحابی نے پوچھا کرے بھئی رو کیوں رہا ہے تجھے کیا تکلیف ہوئی تو رو کیوں رہا ہے کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں میری توریت میں موجود ہے میں توریت کا پڑھنے والا ہوں میری توریت میں موجود ہے آخر زمہ پیغمبر کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا اس کے گھر میں فاقہ ہوگا وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لختے دگر کی چادر آئے غلہ تول کے سلمان فارسی کو دیکھے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے تو میری ساتھ چل انہوں نے کہا کہاں وہ کہنے لگا میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے دے نہ لگا احسانہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں میری ساتھ جلدی چل انہوں نے کہا کہاں جانے چاہتا ہے کہنے لگا چلو ڈھونڈے غلاموں کو چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہن شا کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سہارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں مجھے جلدی لے چل میں کلموں پڑھتا ہوں ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے سیدہ فاطمہ الزہرہ ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی عابدہ زہدہ تھی تقوی پریزگارہ تھی اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی اور ہر طریقے سے اببہ کے اتباع کرتی تھی اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا چکڑا لے کر حاضر ہوئی آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی عرض کی اببہ چار دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی آج لے آئی ہوں آج کھا آئی ہوں تاکہ میرے اببہ کا مجھے پتہ ہے میرے اببہ کا آج پانچ دن کا فاقہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ثابتہ دی یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پریزگارہ متقیا تھی آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف پاس تشریف فرمائے اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمہ تزہرہ کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا خود حضرت علیہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ حضور کی وفات کے بعد چھ مہینے تک زندہ رہی نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی رویا کرتی تھی اور طلحہ اور زبہر اور سعب اور ابوبیدہ ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے اببہ کی قبر پر مٹی دالی ہے چھ مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی اور ذہین اتنی تھی بیمار ہیں بیمار ہیں حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے فرمایا ہاں انار لا کے دو انار لا کے دو وہ ایک انار لے آئے اب یہ تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی دروازے پہ کسی نے دستک دی آواز دیا اہل بیت رسول اللہ اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب لو جو تمہیں اچھی لگتی ہو وہ کھانے کے لیے دے دو مسجد میں بیٹھے ہو باغذو بیٹھے ہو قبلے کی طرح موکیے بیٹھے ہو بیمار ہو بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو بار کھیلو تمہاری امہ کی طبیعت خراب ہے چلو چلو ہی در در بچوں کو در ہی در در کرو نا ذرا تھوڑی سی چیز ہے نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے یہ انار اس فقیر کو دے دو توجہ کرنا وہ انار فقیر کو دے دیا کچھ دیر کے بعد اللہ نے دش انار بھیج دیے اب حضرت علی سبکہ رضی اللہ تعالی تصریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ایک کے بدلے نو انار اللہ نے بھیج دیے فاطمہ کہنے لگی دسویں بھی لاؤ نا وہ دسویں بھی لاؤ ان نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ دسویں بھی ہیں فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑا من جا بالحسنتی فلہ اصر و امسالیہ تو دنیا میں ایک نیک کی کر دس دنیا اور ستر آخرت تمہیں ملیں گی میں نے ایک نار دیا مجھے دنیا میں دس ملنے چاہیے نا ذہین اتنی تھی اور خیاء کا مادہ اتنا تھا آخری وقت میں سیدنا علیہ مرتضیٰ کو بولا کہ فرمانے لگی اوشیرِ خدا میں ایک وسیعت ہے اسے یاد رکھنا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنادہ پھر بھی رات کو اٹھانا پوچھا کیوں فرمایا کہ جب اسے پردے کی آیت نادل ہوئی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی میرا دل چاہتا ہے میرے جنادے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے میرے جنادے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے چنانکہ اسی طرح کیا گیا اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا ہے ایک بات یاد رکھے لے جاؤ کام آئے گی تمہارے حضرت عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگی خاتون جنت کہ میرا جنادہ کس طرح اٹھاؤگی کس طریقے سے میرا جنادہ گھر سے نکالوگی مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ تو کئی طریقے بنا کے دکھائے کئی طریقے حضرت فاطمہ تو زارہ ان کو رد کرتی نہیں پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چار پائی پہ خجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپنا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا مشکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے سیدہ فاطمہ تو دارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنادہ رات کو اٹھا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنہ تھی جیسے آپ کی عرض اٹھی جیسے آپ کی خواہش تھی حضرت کو پورا کیا گیا اندادہ لگاؤ کیا کہنا اسمائی کا جو نبی کی لگتے جگر ہو نبی کی نور ندر ہو جس نے مدینہ پاک میں زندگی بسر کی ہو جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے امہ بننے کا شرم ملا ہو کیا کہنا اس کا حضور فرماتے ہیں جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت میں جناب علیہ مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنادہ پڑھوایا سارے صحابہ اکرام نے جنادہ پڑھا اور مدینہ میں نہیت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنادہ اٹھ گیا مدر خوران کریم کہتا ہے کہ اہل بیعت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی جن کو نبی نے پالا ہو جن کو نبی نے سبھالا ہو جن کو نبی نے کھلایا ہو نبی نے پلایا ہو نگاہ نبوت نے چوبیس گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو وہ کیسے تسر میں رہ سکتے تھے وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہر رحمتیں نازل ہو اہل بیعت کے سارے خاندان پر صحابہ اکرام پر نبی کے ماننے والوں پر ساری امت پر اللہ پاک ہم سب کو اہل بیعت کا صحابہ اکرام کا خادم بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم ومارک علیہ سیدنا نولانا محمد النبی امی الحاسمی وعلى علیہ وآصحاب برعت الكرام الہی سب بیماروں کو صفحہ اتا فرماؤں یہ عبد الرحمان ہے ان کے مسیرہ کا کرشتہ دار نستر اسپتال میں بے ہوش ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت اتا فرمائے اور بھی بے شماع کچھ لوگوں کا اتقاد ہے کہ بھئی خاری عنیف کی مسجد میں یا اللہ سب ہی بیماروں کو شفاہ اتا فرماؤں سب کے دکھ دردوں کو دور فرماؤں یا اللہ اجنوں کو بسا دے بچھنوں کو ملا دے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرماؤں سب کے روز و رزق میں برکت اتا فرماؤں یہ سر فراز خان صاحب باولپور کے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو سلامت رکھے بچوں کو تمروز کی رسیت اتا فرمائے اور سارے اجساتھیوں کی کاروبار میں خیر و برکت اتا فرمائے مسجد اور مدرسے کے خدمت گداروں کے اللہ پاک جان مال کی حفاظت فرمائے اور روز و رزق میں برکت اتا فرمائے یا اللہ آخر دم تک ہمیں ایمان اور اسلام کے قائم دائم رکھ اہلِ بیعت کا خادم بنا صحاب اکرام کا غلام بنا ساری مشکلیں کو آسان فرماؤں ہم سب کی حاجات کو پورا فرماؤں ہم سب کی اولاد کو اور ہمیں نیک اور نمازی بنا یا اللہ جھوٹ سے بچا یا اللہ فریدکاری سے بچا الہی تمام سارے پاکستان کے اپنا کرم اور فضل فرماؤں خلیل کوئی ساتھی فوت ہو گیا بچار اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کرم فرمائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے سب ہی کے لئے دعا کر دو جتنے مرد اور عورت قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما دے سب کی مغفرت فرما دے ساری امت کی بخشش فرما ساری مخلوق پر اپنا کرم اور فضل فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما ہمارے ماباب کے بخشش فرما کسی ساتھی نے مدرسے کے لئے سو روپیا دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کی والدہ بیمار ہے اللہ پاک شفاء کاملہ دے اللہ پاک اس کا عظیم عطا فرمائے کوئی ساتھی ہے اس کا مامو کوئی پریشانی میں ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما اتمنان اور سکون عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں سے فتنہ فساد باہر نکال دے یا اللہ شریروں سے بچا فتنہ پردازوں سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا حاصدوں کے طولے سے بچا یا اللہ ہم سب کی عزت آبرو ایمان جان مال کی حفاظت فرما سارے دنیا کے مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما ربنا آتنا فرد دنیا حسنتم فلآخرت حسنتم وقتنا عذابنا صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعالی اصحابی عزت مرحمن آج شام کو بکر منڈی کے پاس ختم نبوت کے دفتر کے پاس ایک مسجد ہے اس میں بیان ہوگا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بارے میں میں دے جاؤں گا آپ حضرات تصریح ہے آج شام کو بکر منڈی کے پاس کوئی مسجد ہے ختم نبوت کے دفتر کے پاس وہاں جلسہ ہے شام کو بکر منڈی کے پاس شام کو بکر منڈی کے پاس ختم نبوت کے پاس شام کو بکر منڈی کے پاس ختم نبوت کے پاس